موسیقی السلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج نیوزہ دا افسران دوبارہ حدو پر تاکیونات پانچ سو سے زائد افسروں کو عہدہ واپس لینے کی درخواست جسٹس ادنان القریب میمر کا سمات سے انکار درخواست دوسرے بینچ کو لگائیں معاملہ چیف جسٹس کو ارسال صوبائی حکومت کے ساتھ وفاق کو بھی نیوزہ دا افسران کی ریپورٹ طلب براؤڈشیٹ انکشافات پابلک اکاؤنس کمیٹی نے نیب اور آڈیٹر جنرل سے ریپورٹ مانگ لی چیئرمین رانہ تنویر الحسن نے انکوائری کی ہدایت کر دی براؤڈشیٹ کے خدمات کب حاصل کی معاہدہ کب منصوخ ہوا اور کتنی ہرائیگی کی گئی سب پوچھ لیا پی اے سی کابینہ الزامات پر بھی گفتگو شہر روحی لسکر بولے کابینہ میں پی اے سی کے ساکھ کو متاثر کیا گیا کمیٹی کا احتجاج جنرل سی ڈی اے کے آڈٹ پر آس نمٹانے سے انکار براؤڈشیٹ کا معاملہ معمولی نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں نیب نے کس اختیار کے ساتھ عوام کے ساتھ عرب کسی کو دیئے موڈیز کی رپورٹ تو ہر ہفتے آ جاتی ہے شادیانے بچانے کی ضرورت نہیں عمران خان کو حکومت کہتے ہیں تو بات کرنے کو تیار نہیں کیا محمد علی دورانی حکومت ہے جو ان کو باتشیت کے لیے بھیجا پیپلز پارٹی رہنمالتی خوصہ کے ملتان میں گفتگو ماضی میں شہباز شریف وہ ڈاکو کہنے کے بیان سے پھر مو کر گئے وہ تو کسی اور نے کسی اور کو کہا تھا پیپلز پارٹی کا حامی نہیں لیکن سچ کا اعتراف کرتا ہو وزیر براہن صداد منشیات کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی سوچ ہمیشہ سیاسی نہیں لیکن سڑکوں پر آکر حکومت گرانے کی سوچ سیاسی نہیں عمران خان کا دھرنا حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں چار حلکے کھولنے کے لیے تھا چار حلکے کھولے تو پتا چل گیا داندلی ہوئی یا نہیں نہ اہلی کی درخواست پر جواب جمع کرانے سے شرما کیوں رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی وزیر فیصل بابٹا پر برہم جسٹس آبیر فاروق نے کہا جواب نہیں آیا تو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے نہ اہلی کیس میں فیصل بابٹا کو آٹھ فروری تک محلت مل گئی ہیڈلائنز آبی چارنی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی